اسلام علیکم گئیز کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے یہ کیا ہے گوڑ کیا ہے یہ گوڑ ہم نے نا اس خیتوں میں ایک ماد لگایا تھا تو جو بیج لگایا تھا اس میں سے کچھ بچ گیا تو پھر ہم نے نا اس کا گوڑ بنا لیا کچھ کی میں نے رو والی کھیر بنائی اور یہ گوڑ ہے اور یہ ساتھ میں یہ دیکھیں یہ پیاز کا جو بیج ہوتا ہے نا یہ وہ ہے یہ اس کے پھول ہم نے سکانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں دوپ میں تاکہ یہ اچھی طرح سے سوک جائے جب سوک گئے تو اس میں سے بیج نکال لیں گے یہ سفیت چنے ہیں اور ان کو ابھی پنکھے سے ہم اڑائیں گے تو پھر ان کی کٹائی کریں گے کٹائی کر کے پھر ان میں سے چنے نکلیں گے ٹھیک ہے ابھی ان کو ہم نے نا ہر چیز کو دوپ میں رکھا ہوا ہے اور یہ سفیت چنے ہیں نہیں سوری وہ سویت ہے اور یہ بلیک چنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی ان کو بھی یہ نا اچھی طرح سے نا ہوئے نہیں تھے یہ دیکھیں جب اچھی طرح سے خوشک ہو جائیں گے دوب میں یہ سوک جائیں گے تو پھر ہم ان کو بھی ڈنڈے کی مدد سے ہم کوٹ لیں گے تو تھوڑے سے تھے ہم نے مشین سے نہیں نکلوا ہے اس لئے ہم نے ہاتھوں سے اس کی کٹائی کرنی ہے کٹائی کر کے پھر اس میں سے ساف چنے ہیں وہ ہم علاق کر لیں گے اور یہ مسر ہے اور مسر بھی ایسے ہی ہم کریں گے یہ دیکھیں یہ ابھی ساف کرنے ہوئے گے ان میں سے نہیں دیکھیں یہ ان کی پھلی ہے ابھی اس میں سے ابھی مسر نکلے نہیں ہیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اس طرح مسر نکلیں گے پھر اس میں سے نا یہ دیکھیں اس طرح مسر ان کو بھی ہم کوٹ لیں گے جب یہ ان کی کٹائی ہو جائے گے یہ بھی دوب میں نے ڈالی ہوئے ہیں تاکہ یہ خوشک ہو جائیں سوک جائیں جب یہ خوشک ہو جائیں گے پھر ہم ان کو بھی کوٹ لیں گے سوک جائیں گے تو یہ اس طرح ساف ہو جائیں گے جس طرح یہ مسر ہے یہ ساف ہے لیکن ان کو ابھی اس میں بھی تھوڑا تھوڑا ہونا یہ ہے اتنے اچھی طرح ساف نہیں ہوئے ان کو بھی ہم ابھی نا پنکھے کی مدد سے اڑا لیں گے یہ بھی اچھی طرح سے ساف ہو جائیں گے یہ نا دیسی مسر ہیں جسے ہم دیسی مسر کہتے ہیں ان کا نا وہ فارمی وہ موٹے موٹے ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ سے ان کا ٹیسٹ دیکھیں تو ان کا ٹیسٹ بہت زبردست بنتا ہے ان کا بہت زبردست ٹیسٹ بنتا ہے اس لئے ہم دیسی جو ہے نا وہ زیادہ اپسند کرتے ہیں تو اس لئے ہم یہ گھر میں نا خیتوں میں ان کی ان کو گاتے ہیں تاکہ یہ گھر کے ہمارے مسر ہو جائیں ان کو پھر یہ پورا سیزن ہم لے کر جاتے ہیں کہ ہم پورا سیزن میں کھاتے چاولوں کے ساتھ بوائل کر لیتے ہیں ویسے ان کی ہنڈیاں بنا لیتے ہیں اس طرح نا گئیس یہ میں نے رو کی کھیر بنائی ہیں تو میں نے کہا کہ ساتھ میں رو کی کھیر بھی بنا لیتے ہیں بچوں نے رو بھی پیئی تھی تو گھنے کا جو راس ہوتا ہے اس کی پھر میں نے کھیر بنا لی تو بڑی مزیدار بنتی ہے اوپر اب میں نے اس کو فریج میں رکھا ہوا ہے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے تھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو نا اس کے اوپر دہیں ڈال کے پھر کھائیں گے بڑا مزاتا ہے پھر اگر اس کے اوپر دہیں ڈال کے کھائیں تو اگر آپ نے نہیں چیک کی تو آپ پلیز ضرور چیک کریں بنا کے دیکھیں کیسی بنتی ہے بہت مزیدگی بنتی ہے گئیس یہ دیکھیں ہرم کیا کر رہی ہے ہرم کیا کر رہی ہے ہرم کیا کر رہی ہو گھڑ کھا رہی ہو گھڑ کھا رہی ہو اتنا بڑا پیس لے کے یہ گھڑ کھا رہی ہے ہرم اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے زیادہ کھانے سے اتنا سارا کھا ہوگی آپ سارے کا سارا کھا لوگی آپ اور یہ مکھیوں بھی آپ کو کھا جائیں گی ساتھ میں نہیں نہیں کھائیں گی آپ سارا گھڑ کھا جاؤ گی پھر اگر مکھیوں نے آپ کو کھا لیا تو کہ ہرم نے تو گھڑ کھا لیا پھر نہیں کھاتی اچھا چلے ڈھیک ہے کھالے اسے پیٹ نہ خراب کرانا ہے زیادہ پھر کہنا زیادہ مت کھانا یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ گھڑنا ہے نا اور یہ دیکھیں اس کو نا کانے کی پہند کی گئی ہے جسے سرکندے بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کے بورجوں ہوتے ہیں یہ کانے کا ہوتا ہے نا اور یہ دیکھیں یہ گھڑنا ہے بلا لیں اس کو اوپر کرو یہ دیکھیں اس کو کانے کی پہند کی گئی ہے دیکھ لیں ایسا بھی ہوتا ہے سائنس نے دنیا اور یہ دیکھیں دیکھیں گے